بیر محر علی شاہ صاحب کا لکھا ہوا بہت ہی افترح نام آپ کے نظر کرنا ہوں بیر محر علی شاہ صاحب کا لکھا ہوا بہت ہی افترح نام آپ کے نظر کرنا ہوں وچ شوق چنگری اجنے نا لائیاں کیوں جھڑیاں مل کر گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مک چندر بدر شاہ شانی اللہ مک چندر بدر شاہ شانی مک چندر دیلات نورانی کالی زلفت اکھ مستانی مخمور اکھیں ہنمد بھری با 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 اس سورت نو میں جانا جانا کھان کے جانے جانا کھان اس سورت نو میں جانا کھان سچے آکھاں تے رب دی میں شانہ کھان سچے آکھاں تے رب دی میں شانہ کھان جس شان تو شانہ سب بڑیاں اور مختہ دیکھیں مختہ دیکھیں سبحان اللہ ماں اج ملکہ ماں حسن کا ماں کے ملکہ سبحان اللہ ماں اج ملکہ ماں حسن کا ماں اک ملکہ کتے محر علی کتے تیری سنا گستا کھیاں کتے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بہت خوب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مدینے مدینے سے بولا آ رہا ہے مدینے مدینے سے بولا آ آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یہاں میں زی نہیں چلتی کسی کی یہاں میں زی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلاوا آ رہا ہے مدینے والا ہی بلاوا آ رہا ہے نوازوں کا وہ صدقہ باٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ باٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کارا ہے زمانہ ان کا صدقہ کارا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی زمانہ جتنا لنگر کارا ہا ہے زمانہ جتنا لنگر کارا ہا ہے زمانہ جتنا لنگر کارا ہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کل انشاءاللہ ستائیسویں شب ممکنہ شب قدر کی خصوصی نشریات جس کا آغاز 11 بجے ہو جائے گا اور انشاءاللہ جو اس نشریات کا ایک گھنٹہ ہے دو بچ کے چالیس منٹ سے تین بچ کے چالیس منٹ کا یہ ایک گھنٹہ بغیر کسی وقفے اور بغیر کسی کمرشل کے آپ جہاں نیوز ون پر اور ٹی وی ون چینلز پر دیکھ سکیں گے تو اس سے منسلک تمام یوٹیوب چینلز پر اور فیس بک پر بھی آپ وہ سیشن جو ہمارا دو بچ کے چالیس منٹ سے تین بچ کے چالیس منٹ کا سیشن دیکھ سکیں گے تو کل کی نشریات بہت اہم ہے اور کل کی رات سب سے زیادہ اہم ہے آپ جہاں پر بھی ہیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہم بھی یہاں سے علماء کرام ہم سب مل کر جو دعا کریں گے اس پر انشاءاللہ آپ کو یاد رکھیں گے نومان آدل کلام پیش کریں مصطفیٰ خیر الورا یا یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کوا تیرے جیا کنوں کوا تیرے جیا بس تیرے جیا کوئی نہیں کعبی ول کعبی ول مو میا ایک سونا تو لگ دیں دو جا دو جا فیر بھی تم آیا میں کنوں کوا تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں بسم اللہ رحمن الرحیم سیگمنٹ بہار شریعت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہم بیت کی شرائط اور پیر سے متعلقہ کچھ جو مسائل ہیں اس پر گفتگو کریں گے اولاً یہ ذہن میں رکھئے گا کہ بیت کا جو تصور ہمارے یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی جامع شرائط پیر یعنی وہ پیر جو شریعت کے شرائط شریعت کی طرف سے بیان کردہ شرائط پر پورا اترتے ہوں اور وہ کامل ہوں پھر آپ ان کے ہاتھ پر یہ بیت کریں یہ وعدہ کریں کہ آپ شریعت کے تقاضوں کو پورا کریں گے کسی قسم کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے اور ان سے یہ وہ بیت کا تصور ہے جو شریعت متوہرہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے پھر وہ پیر صاحب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ اپنے مرید کی تربیت کریں اور اس کو صحیح گائیڈ لائن فراہم کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ تک اس کو پہنچائیں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو جو مقصد دیا گیا ہے اپنی زندگی کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اس میں کامیابی فراہم کرنے کے لئے وہ معابن بنیں اگر ہم اس کی شرعی حیثیت پر کلام کریں تو کسی بھی پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہونا باقاعدہ کسی ایک خاص پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہونا یہ زیادہ سے زیادہ مصطحب کا درجہ رکھتا ہے اگر کوئی شخص کسی ایک شخصیت کے ہاتھ پر بیعت نہ ہو اور قرآن و حدیث سے معلومات دے رہا ہو علماء سے رابطے میں ہو تو پھر اس صورت میں اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ یا وابال نہیں ہوگا ہمارے ہم پر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے تو اس کے مطالق سیدی آلہ حضرت نے یہ بات وضاحت کے ساتھ فرمائی کہ جو مرشد ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں مرشد کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانے والا ہدایت کو راستہ دکھانے والا یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک مرشد خاص اور ایک مرشد عام مرشد خاص سے مراد تو وہی پیر صاحب ہیں کہ باقاعدہ ہم ان کے حد پر حد بیعت کریں اور دوسرا مرشد عام سے مراد قرآن حدیث اس کی تفاصیر احادیث کی شروعات علماء جو علماء ربانیین ہیں یہ مرشد عام کے اندر داخل ہوتے ہیں اب اگر کوئی شخص نہ علماء سے تعلقات اس نے رکھے ہو نہ وہ کسی خاص پیر صاحب کے حد پر بیعت ہو تو پھر یقینی سی بات ہے کہ جو شریعت کی طرف سے ہدایت کے حصول کے لئے ذرائع رکھے گئے تھے وہ وہاں سے ہدایت حاصل نہیں کر رہا تو پھر اس کا پیر یعنی اس کو رہنمائی دینے والا شیطان ہی ہوگا اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس قول کو سننے کے بعد کسی بھی پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور آپ جامع شرائط پیر کی تلاش میں اگر آپ کو وقت لگ رہا ہو تو آپ تشویش کے اندر مبتلا ہو جائیں کہ جب تک میں کسی جامع شرائط پیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا تب تک گویا کہ میرا پیر شیطان ہوگا ایسا ہرگز نہیں ہے اب وہ شرائط کیا ہیں کہ جو ایک پیر صاحب کے اندر ہونی چاہیے تو اس کے بارے میں ہمارے علامہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ وہ جو شرائط جو ایک پیر کے اندر ہونی چاہیے اس میں سے سب سے پہلی کہ وہ صحیح العقیدہ ہو اس کے عقیدے میں کسی قسم کا کوئی بگاڑ نہ ہو وہ گمراہی پر مشتمل نہ ہو دوسری وہ عالم دین ہو کوئی بھی جاہل شخص کبھی بھی پیر نہیں بن سکتا کیونکہ پیر کا کام ہے رہنمائی فرام کرنا اور رہنمائی کس سے حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ فَسْعَلُوا اَحْلِ ذِكْرِ انْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے رہنمائی حاصل کرنی ہے تو اہلِ علم سے سوال کرو جاہل شخص کبھی بھی اپنے مریدوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکتا تیسری جو فرما ہے کہ وہ اعلانیاں گناہ نہ کرتا ہو اعلانیاں گناہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے جتنے بھی تقاضیں اس کو پورا کرتا ہو چنانچہ اگر کوئی پیر صاحب ایسے ہیں کہ جو عورتوں کے بیس میں بیٹھے ہوئے رہتے ہوں بے پردہ عورتوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت کا اظہار کرتے ہوں ہاتھوں میں پچیس چھبیس انگوٹیاں پہنی ہوئی ہوں اور اس طرح کے جملے کہتے ہوئے نظر آتے ہوں کہ میں نماز جو ہے وہ مدینہ میں پڑھتا ہوں میری زہر کی نماز جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے اثر میں بغداد میں پڑھتا ہوں اور ظاہری طور پر وہ نماز پڑھتے ہوئے نظر نہ آتے ہوں تو یہ پیر وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ پر کبھی بھی بیعت نہیں کی جا سکتی چوتھی شرط جو ہر ایک کے لیے اس پر اطلاع پانا ممکن نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ اس کو جو اجازت کا سلسلہ ہے وہ اجازت کا سلسلہ ایک تو ملا اسی طرح کہ کامل پیر صاحب کے ذریعے ہو اور دوسرا یہ پہنچتا بھی نبی کریم اور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو اور درمیان میں کسی قسم کا کوئی گیپ نہ ہو اس کے لیے باقاعدہ پورا ایک شجرہ دیکھا جاتا ہے کہ اس شجرے میں کس نے کس کو اجازت دی اور ان تک کیسے پہنچی یہ چار شرائط اگر کسی شخصیت کے اندر پائی جائیں گی تو وہ پیر بننے کے قابل ہے اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہو تو ایسا شخص پیر بننے کے قابل نہیں ہے اور یہ ذہن میں رکھے گا کہ پیر کی علیدہ سے حدیثوں کے اندر قرآن کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے یعنی اگر ایک شخص ہے جو مارکٹ کے اندر تو پیر مشہور ہے لیکن ان چار شرائط پر وہ پورا نہیں اترتا تو اس کا پیر مشہور ہو جانا یہ کوئی ایسی فضیلت والی بات نہیں ہے کہ وہ پیر صاحب چونکہ مشہور ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کے ہاتھ چومیں صرف اس وجہ سے کہ وہ لقب پیر کے ساتھ مشہور ہو چکے ہیں مارکٹ کے اندر یہ کوئی فضیلت قرآن میں نہیں بیان کی گئی پیر کی جو شرائط بیان کی گئی ہیں یا پیر کی جو اطاعت یا پیر کی جو فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ پیر عالم دین ہو وہ آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کر سکتا ہو آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں اس کی تعلیمات قرآن و حدیث کے مطابق ہوں پھر آپ اس سے بیعت کریں اگر پیر صاحب کے دربار پر ڈانڈیا کھیلے جا رہے ہوں پیر صاحب کے دربار پر جو بھنگڑے ڈالے جا رہے ہوں اور پھر وہ پیر صاحب اپنی فضیلتیں بیان کریں وہ فضائل کے جو کامل پیروں کے لئے ذکر کی گئی ہیں تو ایسے پیر کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر نہیں بلکہ ایسے کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو اپنا رہنمائی بنانا یہ بھی گناہ ہے اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی شخص کسی ایسے جاہل پیر کے ہاتھ پر بیعت ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیعت کو فوراں ختم کرے علماء سے اپنے تعلق و وابستہ کرے اور جو کامل شرائط جامع شرائط پیر ہیں ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں خوش آمدے چلتے ہیں اس سیگمنٹ کے جانب جس میں ہماری مشکلات اور پریشانیوں کا حل روحانی اعتبار سے بتاتے ہیں مفتی غلام دستگیر صاحب سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ مفتی صاحب جائدات وغیرہ پر قبضہ ہو جاتا ہے زمین پر قبضہ ہو جاتا ہے فیکٹری پر قبضہ ہو جاتا ہے تو اس قبضے کو چھڑانے کے لئے کوئی وظیفہ بتائیں لوگ بہت پریشان رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا صراط المستقیم صدق اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک ایسی زیادہ تر آتے ہیں ہمارے پاس کہ قبضہ کر لیا ہے سامنے لئے پارٹی مضبوط ہے اور وہ بول رہی ہے بھائی جو کرنا کر لو جو ایف آئر کٹوانی ہے جدر دروازہ کھٹ کٹ آنا کھٹ کٹ آو قبضہ ہمت ہے تو قبضہ چھڑوالو دیکھیں آپ اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ کہیں اور دروازے پر نہ جائے رب کا دروازہ کھٹ آئے کہ وہاں سے انصاف ہوتا ہے اور وہاں سے جلد سنوائی ہوتی ہے اور تاریخیں بھی نہیں دی جاتی ہیں تو میں ایک وظیفہ ارز کر دیتا ہوں اس کے دو طریقے ہیں کہ یا تو رائے کے دانے پر پڑھ کر ایسی جگہ ڈال دیا جائے لے جا کر جہاں پاؤں نہ پڑے اچھا ایک یعنی جہاں جو for example plot ہے اور اس پر قبضہ کر لیا ہے تو پلوٹ پر اسی جگہ ڈال دیں کہ وہاں پاؤں نہ پڑے یا گھر ہے وہاں قبضہ ہو گیا ہے فلیڈ پر مکان پر تو کئی سیڈ پر ڈال دیں مکان کے آس پاس جگہ کھالی ہو جائے گی ایک بات لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو کہ بھائی جائیں گے تو وہ تو سیدھا پکڑ لیں گے ترین ایک وظیفہ ہے دونوں طریقے وظیفہ سیم پڑھا جائے گا دونوں میں سورہ قمر کی آیت نمبر دس کا حصہ ہے رب انی مغلوب فانتصر رب انی سورہ قمر ستائیس پارے میں ہے اس کے آیت نمبر دس ہے سورہ قمر کی اور یہ پڑھے رب انی مغلوب فانتصر کیا مطلب ہے اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں تو میری مدد فارغا تو یہ قبضہ کر جنہوں نے کوئی ڈر جانا چاہیے کہ یہ پکار کس کو رائے اللہ 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 اور کس درد کے ساتھ پکارے گا وہ رب کو خیر اب اس کا طریقہ کیا ہے پہلے میں رائے کے دانے والا عرض کر دیتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت ستر مرتبہ تھوڑا سے رائے کے دانے لے لیں ستر مرتبہ یہ آیت پڑھے رب انی مغلوب فانتصر اول آخر درشوی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو دم کریں پھر اس کو گھر میں نہ رکھیں فونوں ڈال کے آ جائیں جہاں ڈالنی ہے ایک بات تو انشاءاللہ مہینہ نہیں گزرے گا وہ جگہ خالی ہو جائے گی اور جو جگہ ہوگی آپ پھوٹ پڑ جائے گی ان کے اندر انشاءاللہ بالکل اچھا تجربہ بارہ تجربہ کیا گیا ہے ایک بات یہ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کر سکتے رائے کے دانے والا عمل تو پھر پڑھے اچھا پڑھنے کی دو صورتیں ہیں کہ یا تو دو ٹائم پڑھیں صبح بھی پڑھے اور رات کو بھی پڑھے یا ایک ٹائم پڑھے اور فجر کی نماز کے بعد پڑھے اچھا اگر دو ٹائم پڑھ سکتا ہے تو سب سے اچھا ہے لیکن اس میں ایک ٹائم اچھا پڑھنے ستر مرتبہ یہی آیت پڑھنے سورہ کمر کی آیت نمبر دس رب انی مغلومن فن تفسر اور یہ پڑھنے کی اس طرح ہے کہ مسائلت اوپر جیسے یہ نا آسینے چڑھا لے اچھا ہاں بالکل ایسے آسینے چڑھا لے آسینے چڑھا کرنا اور چلتے ہوئے اگر چھت پہ پڑھ سکتا ہے گھر کی دو ہوتا اچھا ہے میدان میں چلا جائے چھت نہیں ہے فلیٹ ہے بطبع آسمان سر پہ ہونا چاہیے اچھا کیونکہ عورت بھی پڑھ سکتی ہے اس طرح آسینے چڑھا لے خواتی نہیں ہے کہ وہ آسینے نہ چڑھائیں کیونکہ وہ جو ہے غیر محراموں کے نظر پڑھے گی اگر میدان میں جا کے پڑھتی ہے تو تو وہ ستر مرتبہ چلتے جیتے پڑھیں ایک ہفتے میں انشاءاللہ ریزرل رہ جائے گا اچھا اللہ نے چاہے ایک ہفتے میں کتنا ہی ظالم قابض ہو وہ اللہ نے چاہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ قبضہ ختم ہو جائے گا صبح شام ستر مرتبہ پڑھ لیا یا ایک ٹائم فجر کے بعد اگر دو ٹائم نہیں پڑھ سکتا تو فجر کے بعد ستر مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ ہفتہ نہیں گزرے گا ہفتہ دس دن میں انشاءاللہ قبضہ جڑ سے ختم ہو جائے گا اور یہ اس کو اپنی جگہ مل جائے گی بچے ایمانداری سے محنت بھی کرتے ہیں لیکن امتحان میں پاس نہیں ہوتے یا کامیاب نہیں ہوتے تو ان کے لئے کوئی وظیفہ ہے جی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے پہلے تو میں طلبہ طالبات کے لئے دعا کروں گا بابرکت رہتے ہیں پر نور ساتھ ہیں کہ اللہ پاک ہمارے جتنے بچے بچیاں جو طلبہ طالبات پڑھ رہے ہیں اللہ سب کو کامیابی عطا فرمائے اور دیکھیں پھر پوری جس آپ نے سوال میں ذکر کر ہی دیا ہے کہ پوری دیانتداری سے محنت کر رہے ہیں کوئی گوشت چھوڑا نہیں ہے انہوں نے لیکن بات کامیابی عطا فرمائے پھر بھی سپلی آ جاتی ہے پھر بھی ایک دو پیپر رہ جاتے ہیں بار بار پیپر میں رہ رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو پکارے اللہ کا ایک نام ہے فتاح یا فتاحو یا فتاحو کو کیا کرنا ہے کہ اس کو یا فتاحو ستر مرتبہ پڑھنا ہے اس کو بھی ستر مرتبہ پڑھنا ہے اور ستر مرتبہ کس طرح پڑھنا ہے اس کو دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ ہر ناماز کے بعد ستر مرتبہ پڑھ لیں یا فتاحو یا فتاحو دوسرا طریقہ یہ ہے جو شیخ مونی رحمت اللہ نے لکھا ہے فرمایا کہ جو کاغذ یا کلم جو بھی لے کے جانا چاہتا ہے دعوات وغیرہ اگزیم کے لیے امتحان کے لیے اس پر ستر مرتبہ پڑھ کے دم کرے اچھا ہاں ایک بات ستر مرتبہ پڑھ کے پھر شینے میں دم کرے اپنے ہیں اچھا اور ستر مرتبہ آلت سے پڑھ لیں یعنی ستر مرتبہ کلم کلمات پر کاغذ پر جو بھی لے کے جانا چاہتا ہے اور دوسرا سینے پر اور تیسر مرتبہ ویسے ہی پڑھ لیں اور پھر پیپر دینے جائے اللہ نے چاہا انشاءاللہ محنت کی ہو دیانتداری کے ساتھ محنت کی ہو اللہ نے چاہا انشاءاللہ بہترین اور زبردست قسم کی کامیابی ملے گی کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہوتوں پہ ذکر مدینہ تاجدارے حرم کے کرم سے تاجدارے حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینا میرے دل میں ہے یاد محمد دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم اس میں رہتے ہیں شاہ کیا بات ہے جب سے مہم ہوئے ہیں وہ دل میں دل میرا بن گیا ہے مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد ہر خطا پہ میری چشم پوشی ہر خطا پہ میری چشم پوشی ہر طلب پہ اتا آیا صلیم صلیم کائم آباد اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو کس کے دام سے وابست ہوں میں کون والی ہے کس کا گدہ ہوں کس کے دام سے وابست ہوں میں کون والی ہے کس کا گدہ ہوں اور یا نبی اپنے غم کی کہانی کیسے کھوں گا نہ اپنی زبانی کیسے کھوں گا نہ اپنی زبانی کیسے کھوں گا نہ اپنی زبانی بن کہے ہی میری علاج رکھ لو میں سے سکتی ہوئی الٹ جاؤں بن کہے ہی میری علاج رکھ لو میں سے سکتی ہوئی کیلتے جاؤں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں اور دیکھتا ہوں جبل کی اتائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں دیکھتا ہوں جبل کی اتائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں اور شافر مجھے نبا کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھرا ہوں نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھرا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی نام سلی آلاء محمد ماد پڑھیے سلے آلہ شخصے یہ نام سلے آلہ مہم ماد سلے آلہ شخصے یہ نام سلے آلہ مہم ماد حدود تائر صدرات حضور جانتے ہیں کہاں ہے حرش موللہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے حرش موللہ حضور جانتے ہیں بس بس حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے اللہ اللہ حضور جانتے ہیں اللہ 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 stop اللہ 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 حیعے علا الفلاح 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 حیع Zumل مل NIH حیعے علا فلاح حیعے علا الفلاح حیعے علا الفلاح حیعے علا الفلاح موسیقی